جب جہنم کو پیدا کیا تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جہنم دیکھ کر کے آؤ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جہنم دیکھ کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے جہنم کیسا پایا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ جہنم اتنا سخت عذاب والا گھر ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تیرا کوئی بندہ جہنم کے بارے میں سنے گا اور اس میں جائے گا انہیں کوئی جہنم میں نہیں جائے گا اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جہنم کو خواہشاتِ نفسانی سے گھیر دو جہنم کو شہوات سے گھیر دو چنانچہ جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا اور جبری صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جاو پھر سے دیکھ کر کے آؤ جبری صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے اللہ تعالی نے پوچھا تو جبری صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تُو نے جہنم کو ایسے شہوا سے گھیر دیا ہے خواہشاتِ نفسانی سے گھیر دیا ہے کہ مجھے کوئی نہیں لگتا ہے کہ تیرا کوئی بندہ اس میں جو ہے جانے سے بچے گا سب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اس طریقے سے مسلم کی حدیث میں ہے حفت الجنت مل مکار و حفت نار و بالشہوات جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے یعنی جنت میں آپ کو جانا ہے تو آپ کو تکلیفیں اٹھانی ہیں اور جہنم کو خواہشات نفسانی سے گھر دیا گیا ہے ایک ہمارا بھائی حرام کیوں کماتا ہے ایک ہمارا بھائی اللہ کی حکامات کے خلاف فرضی کیوں کرتا ہے ایک ہمارا بھائی نمازیں چھوڑ کے سوتا کیوں ہے گب کیوں کرتا ہے ادھو در بیٹھا کیوں رہتا ہے تو خواہشات نفسانی سے جہنم کو گھر دیا گیا ہے اسی طریقے سے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے تو ناظرین اکرام جہنم میں لے جانے عامال میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ خواہشات نفسانی میں پڑھنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے سے منع فرمایا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے منع فرمایا نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اور اس خواہشات نفسانی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں